موسیقی آج ہم بات کریں گے ان اسمہ حسنہ پر جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو تقسیم کیے اور جن کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور مرات نبوت تیہ ہوئے آج اس میں سے ہم اٹھائیس میں نمبر پر گفت کو کریں گے ٹونٹی ایٹھ اور یہ جو اسم ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کی عجیب و غریب برکات اور تاثیرات ہیں یہ دو پیغمبر ہیں حضرت تساہ اور حضرت مو تیسین علی فرحہ حلوے والی تساہ یہ ایک پیغمبر ہیں اور ایک پیغمبر حضرت مو مین واو اور حی حلوے والی مو یہ دو پیغمبر ہیں ان کو یہ نام جہ دیا گیا اور انہوں نے جب اس کا ورد کیا تو ملائکہ موقعین کے مسخر ہوئے اور مراتی بن نبوت تیہ ہوئے اور موجزات کا ظہور ہوئا عجیب و غریب نام ہے اور یہ ہے یہ وہ نام ہے اور عجیب و غریب اس کے اندر جو تاثیرات رکھی ہیں سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے اگر کوئی شخص کوئی مرد بدکار ہے یا کوئی عورد بدکار ہے اور بدکاری سے باز نہیں آتی اس کو اس بدکاری سے روکنا مقصود ہے اور اس میں ظہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ انسان یہ عمل کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو کہ واقعی وہ شخص بدکار ہے اس کی بدکاری سے اس کو روکنا ضروری ہے پھر یہ عمل کرے ورنہ اس میں رجت بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواست ہے دشمنی میں عداوت میں کسی کو پر یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو بستم کر رہے ہیں آپ کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو اس کی قوت مردانگی ہے وہ بست ہو جاتی ہے وہ تھنڈی پڑ جاتی ہے وہ کسی عورت کے قابل نہیں رہتا لیکن آدمی جس کا آپ کر رہے ہیں وہ آدمی واقعی بدکار ہے اس کی وجہ فساد پھیل رہا ہے یہ عورت ایسی بدکار ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہے تو اس کو آپ نے اس کی یہ قوت جو ہے نا وہ سلب کرنی ہے تو اس کی لئے عمل ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عداوت میں دشمنی میں کسی عورت یا مرد پہ یہ عمل کیا تو وہ اس میں رجت بہت جلدی ہوتی ہے اس بندے پہ ہو جائے گی جس نے کیا وہ خود مردانگی سے محروم ہو جائے گا عورت خود یا نسوانی سے محروم ہو سکتی ہے یہ شرط ہے لیکن بس وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص یا اولاد میں سے ایک بیٹا ایسا بدکار ہو گیا ہے ماں پر چاہتے ہیں یہ اندھ بدکاریوں سے باز ہے حلال بیوی اس کی موجود ہیں یہ باہر مو مارتا ہے یا شور خدا خواستہ ایسا ہے کہ حلال بیوی موجود ہے باہر یہ دو در مو مارتا ہے باہر کی عورتوں سے باز آ جائے تو اس وقت ہی عمل آپ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ ایک ہزار دفعہ یہ دعا ایک ہزار ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے یا قائرو زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قائرو طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بڑا کفل لینا ہے تالہ ایک بڑا تالہ لے لینا ہے اور ساتھ ایک پیپر رکھنا ہے اور آپ نے پڑھنا چکا اب آپ نے سوچا کہ یہ شخص ہے اس کو میں نے جو ہے فلان عورت سے روکنا ہے کہ فلان عورت سے یہ بدکاری جو کرتا ہے اس سے باز آ جائے اس میں یہ ہے کہ مخصوص کسی عورت سے اس کو روکنا ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تمام عورتوں سے یہ جو ہوگا ہے کہ وہ رک جائے تو اس کے لیوے ہے تو پہلا یہ ہے کہ کسی مخصوص عورت کے بارے میں سوچا کہ یہ جو عورت ہے اس سے بدکاریاں کرتا ہے اس سے باز آ جائے اس کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور جیسے آپ پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھا پڑھنے کے بعد آپ نے آگے جو ہے وہ الفاظ بولنے ہیں بستم محل فلان بن فلا فلان جو فلان کا بیٹا ہے اس کا جو مخصوص محل ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے بر فلانہ بن فلان فلان عورت اور فلان اس کی جو ماں اس پر ٹھیک یہ تو بستم محل فلان بن فلانہ بر فلانہ بن فلانہ یہ کر کے نام پڑھنے ہیں ساتھ پڑھتے جانا اور پڑھ پڑھتے تالے پہ تین فوں کے مارتے جانا ہے یہ ایک ہزار ایک دفعہ پورا ہی عمل کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے جو کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر جو ہے یہی دعا اس کاغذ کے اوپر لکھنی ہے لکھ کے آپ نے تعلق تالے کے ساتھ اس کاغذ کو لپیٹ کے تالے کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے گا بس تعلق پہلے آپ کا کھلا وہاں ہوگا جب یہ پڑھتے پھونکتے رہیں گے پھونکتے رہیں گے اس کے بعد تعلق کو بند کر دیں تعلق بند ہو جائے گا اب کاغذ اس کے ساتھ لپیٹ کے اس کو کسی علماری میں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں بس تو وہ جو شخص ہے وہ مخصوص جس عورت کے ساتھ بدکاری مبتلا ہے اس سے وہ تھنڈا پڑ جائے گا اس سے اس کو نفرت ہو جائے گی اسی طرح عورت کو اگر کسی مرد سے روک کر تو اس پر کر سکتے ہیں تو عورت اس مرد سے کنارکشی کر لے گی کنارکشی کر لے گی اور اگر یہ کرنا ہے کہ تمام عورتوں سے ایک بیوی کے لابے تمام عورتوں سے یہ آدمی باز آ جائے تو اس وقت اسی طرح عمل کرنا ہے اور پڑھنا کیا بستم محل مخصوص فلان بن فلان بر مومنات جہاں یعنی جتنی عورتیں ہیں مومن عورتیں جو بھی ہیں تمام عورتوں کے اوپر یہ اس کو یہ تھنڈا پڑ جائے تو اس کی مردان کی سب سے یہ وہ ہوا ہو جائے گی ایسی عورت ہے وہ اس کو روکنا ہے سب سے تو عورت کے اوپر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے گویا کہ شوہر یا بیوی مستثلہ ہے باقی کے لئے یہ کرنے کے بعد اسی طرح پھوکتے جانا ہے اور یہ عمل پورا کر لینا ہے اور اسی طرح تالے کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے پھر تماشا دیکھنا اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ اس کو بلکہ پاکیز کی طرف لے آئے گا اور یہ گندگی کے راستے سے باز آ جائے گا یہ اس کی تاثیر دوسری تاثیر یہ ہے کہ کسی جگہ پر لڑائی ہو رہی ہے یا تو جنگ ہو رہی ہے یا ویسے تورتگار شروع ہو گئی اور خاندانوں میں ہوتا ہے بیٹے بیٹے ایک دم گھر میں جگڑا شروع ہو گیا اس وقت جلدی سے کوئی شخص سات دفعہ پڑھ کے یہ دعا یا قاہر زلبتشی شدیدی انت اللہ زی لا یتاقو انتقامو یا قاہر سات دفعہ پڑھ کے مجمع دے پھونک دیں اسی اور صلح ہو جائے گی لڑائی ختم ہو جائے گی یہ اس کے دردبت دست تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی چیز گھوم ہو گئی ملنے دی کوئی اس کا سراغ نہیں لگ رہا تو اس کے جتنے اعراب ہیں یا قاہر زلبتشی شدیدی انت اللہ زی لا یتاقو انتقامو یا قاہر تو جتنا زور زیر ہے نا جتنے اعراب ہیں ان اعراب کی تعداد کاؤنٹ کر لیں میں نے کاؤنٹ کیا تو 33 بنی ہے 33 آپ کاؤنٹ کرنے ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے تو جتنے اعراب ہیں ہر اعراب کے بدلے میں آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ 33 سعراب ہیں تو کم 33 سو دفعہ پڑھنا ہے 33 سو دفعہ پڑھیں اول آپ کو فاتحہ کے ساتھ اور دعا کر لیں آپ کو چیز مل جائے گی ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے اس کا سراغ فوراں لگ جائے گا اتنی زبردستید ہے یہ اس کی تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کچھ دشمن جس کو آپ مغروب کرنا چاہتے ہیں اور دوست کو آپ غالب کرنا چاہتے ہیں یا مطلب ہے کہ دو دشمن آپس میں مطلب کوئی مقابلہ ہو رہا مثلا دوسرا دشمن یہ دوست ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ دوست میرا غالب ہے آجائے مغروب ہو جائے دشمن اس کے لئے اس کے اندر جتنی نکتے ہیں ہر نکتے کے بدلے میں سو دفعہ پڑھنا ہے تو میں نے اس کے نکتے نوٹ کیے ہیں وہ 29 بنتے ہیں 29 اگر کم زیادہ ہے تو آپ اس کی حساب سے کریں 29 نکتے بنتے ہیں ہر ایک بدلے سو دفعہ پڑھنا ہے 29 سو دفعہ آپ نے اس کا ویرد کرنا ہے اولا فاتحہ کے ساتھ اور دعا کر لینی ہے اگر مقابلہ ہو رہا ہے دعا کر کے چھوڑا پھونک بھی دیں آپ کو دشمن مغروب ہوگا دوست آپ کا غالب جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست کہ بارش بے وقت ہو گئی بے موقع بارش ہو گئی آندھی طفان آ گیا فیضار ساری کی ساری زبردست اب چاہتا یہ ہے کہ بھئی اس وقت بارش نہ ہو فصلے تباہ ہو جائیں گی مثلا یا اس وقت آندھی طفان آنا فلاں مقصد کے لئے نقصان دے ہیں کچھے پھلیں ساری گر جائیں گے ایسے آوال پیدا ہو رہے ہیں یا ویسی آفہ سے بچنا چاہتا ہے تو یہی دعا جب دیکھا کہ آندھی طفان کے آثار ہیں بارش دعا دار شروع ہو گئی تو پچیس دفعہ پچیس دفعہ اس کو پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں 25 ٹائم پڑھ کے پھونک دیں اول آخی ہے کہ مردوس پر فاتح اسی وقت آندھی طفان بارش تھم جائے گی سبحان زبردہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ آپ نے انگوٹھی بنوانی ہے انگوٹھی بنوانی ہے چاندی کی انگوٹھی کو پر آپ نے یہ دعا کو کندہ کرنا ہے یا قاہرو زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہرو چاندی کی تختیف پر بنوا کے آپ انگوٹھی تیار کر لیں اس انگوٹھی کے اوپر آپ نے ایک ہزار دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کرنی ہے دم کر کے وہ انگوٹھی آپ نے یہ چھنگلی کے اندر پہننی ہے دائیں آت کی چھنگلی پر پہننے یا بائیں آت کی چھوٹی انگلی پر ہونے چاہیے یہ بعض لوگوں نے پہننی آپ نے دیکھی بھی ہوگی ہاں حکمران ٹیپ کے لوگوں نے پہننی ہوتی بعض دفعہ یہ کس کے لیے آپ کی شان و شوقت حیبت وہ تاری رہے گی اور آپ غالب رہیں گے اس کے لیے یہ عمل زبردست ہے اور جو آپ منافع چاہتے ہیں وہ منافع آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ کو منافع حاصل ہوں گے اور جناب آپ کی شان و شوقت اور روب دب دب قائم رہے گا یہ اس کے لیے ایک ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ فونکے اس کے بعد پہن لیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت رہی ہیں اب آپ کام چلے گا آپ کا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی ظالم حکمران ہے اب وہ ظالم اس کا ظلم بڑھ رہا ہے اور سارے ادارے دنیا بے چین اور بے بس ہے کچھ کر رہی سکتے اور ہے بھی وہ طاقتور وہ اس کو اس کی حکمرانی کی عوضے سے معذول کرنا چاہتے کہ یار یہ جو ہے نا معذول ہو جائے ویسی اللہ میں کوئی فیصلہ کر دے یا یہ کہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی تاریخ اڑ جائے کہ جناب بندہ معذول ہو جائے اس کے لیے زبردست تاثیر ہے یہ آپ نے اکتالیس ہزار فورٹی ون تھاؤزن ٹائم پڑھنا ہے پڑھنا کس پہ آپ نے یہ اکتالیس وہ لینی ہے خجور کی گھٹھلیاں چھوارے کی خجور گھٹھلیاں لینی ہے ایک گھٹھلی کے اوپر آپ نے ایک ہزار دفعہ پڑھ کے تین پھونکیں مارنی ہے پھر دوسری گھٹھلی پیتری ایسے اکتالیس ہزار آپ نے پورا کرنا ہے اول آخر ایک مرد و صفاتحہ دم کر کے وہ جو گھٹھلیاں ہیں کوئی ویرانہ ہے اس کے گھڑے کے اندر ڈال دیں بس آپ تماشا دیکھیں گے یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوگا وہ حکمانہ معذول ہو جائے گا ایسے سرکمٹنسیز پیدا ہوں گے کہ عوضے سے ختم ہو جائے گا ظاہر ظلم السیدن بھی اس کا رک جائے گا اور ایک تاثیر ہے کہ آپ پر قرض ہے اور قرض ایسا ہے کہ وہ ادا ہونے کا نام نہیں لیتا ادھر ادا کرتے ادھر چڑھ جاتا ہے اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر آپ نے روزانہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کا ویرد کرنا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر یہ دعا لکھ کے اپنے جیب کے اندر اپنے بٹوے کے اندر ڈال کے رکھ لیں بس آپ پر تماشا دیکھیں کہ کیسے آپ کا قرض ہوتارتا ہے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے سب دوش کر دیں گے اور مزید قرض آپ پر چڑھنے سے آپ بچ جائیں گے کتنے دن پڑھیں گے یہ گیارہ دن گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن میں سب کامیابی اور ایک تاثیر یہ ہے کہ حاملہ عورت ہے اور چاہتی ہے کہ حمل کے یہ مرحل بھی آسانی سے گزر جائیں اور پھر آگے ولادت کا سلسہ آسانی سے ہو جائے کوئی سی قسم کی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہو خاص طور پر یہ سیزرن ہو گیا یہ ہو گیا بڑا پریشن ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو اس کے لئے تاثیر ہے کہ یہ دعا یہ دعا لکھ کے اس کے لئے پیٹ کے وہ حاملہ ہوتا اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے کپڑوں کے اندر کسی اگر پہ اپنے بدن کے ساتھ رکھے بس آپ دیکھیں گے کہ ولادت بڑی آسانی کے اپنے وقت میں ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی مرد کے اندر کوئی کمزوری ہے یا عورد بانج ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے یا طبی طور پر بلکل ٹھیک ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی اس میں دوردست تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنے نام کے عدد نکالے عورد اپنے نام کے عدد نکالے دونوں کے عدد جمع کریں کتنے عدد بنے مرد کا نام علی ہے علی کے ایک سو دس ہیں ٹھیک اب دوسری عورت ہے اس کا نام یہ کچھ بھی ہے اس کے مصدر ایک سو دس ہیں اب یہ ایک سو دس جمع کر لیا اب یہ دو سو بیس بن گئے تو دو سو بیس مرتبہ آپ اس کا ورد کر کے ایک گلاہ پانی پر دم کریں آدھا پانی مرد پیئے آدھا پانی عورت پیئے اور یہ پاکی کی دنوں میں یہ عمل کرنا ہے جب نہ پاکی کی دنوں ہو جائے روک دیں پھر پاکی دنوں میں کریں تو بس آپ یوں سمجھے کہ بس وہ پہلی پاکی گزرے گی اللہ کی رحمت سے آپ جیساہب اولاد ہو جائیں یہ اس کے اندر تاثیر ہیں باقی تاثیریں تاثیریں ہیں بہت زبردستی وظیفہ ہے اللہ عمل کی توفیق آتا حضرت ایک دفعہ دور آئیں گے اسی کو جس کو اس نام کو یا قاہر زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقاموہ یا قاہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ